اے آل سلجوک کے دل و دماغ کی پرورش کرنے والے علماء آپ سب کو اپنے حصے کا سفر کرنا ہوگا اور یہ سفر کس طرح سے کیا جائے گا بلکل ویسے ہی جیسے ایوب انساری نے قسطنطنیہ کا سفر کیا تھا اب سے آپ کی زندگی عثمان سردار کے نقش قدم پر گزرے گی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہاں سب کے چہروں پر نور ہی نور ہے وہ لوگ اس کے سفر کے منتظر ہیں یقیناً جنت کی طرف جائیں گے سلطان حضرت ہم نے کونیا میں بیج بوئے اب انہیں سعود یعنی شہر اور بورسہ میں بونے کا وقت آ چکا ہے آپ کا وظیفہ اور منزل یہی ہے دور سنفقی عثمان سردار ساتھوں مالک کی طرف پرچہ مٹھائے ہوئے ہیں تو ان کو پروان چڑھانے والی سرداری کو آپ مکمل کریں گے ایک طرف آل سلجوک کا علم ہے تو دوسری طرف ہوگی معرفت ایک ستون ہوں گے علماء تو دوسرا ستون ہوں گے آلیا اب ہمیں عثمان کی سرداری میں ان کا مددگار بننا ہے ایک اور چیز آج شام سے ہی تمام خدبے میرے نام سے نہیں عثمان سردار کے نام سے پڑے جائیں گے سلطان مسعود کی مبارک بات قبول کریں امید ہے سب کو جان گئے ہوگے جیسے آپ کا حکم سلطان حضرت ہم ایسا ہی کریں گے اللہ راستہ آسان فرمائے آمین 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 ہمیں خوش خبری ملی بہت بڑی خوش خبری اب وہ خبر بیا گئی جس کے ہم منتظر تھے کماندار تیوز جلدی میں کیوں ہو میں تکفور وائلنس کے لیے اہم خبر لے کر آیا ہوں کیا خبر لے کر آیا ہو کونیا سے جاسوسوں نے خبر بھیجی ہے علماء کا ایک گروس مان سے ملنے کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہے وہ یہاں کبھی نہیں پہنچ پائیں گے سپاہیوں کو تیار کرو سب کو تیار نہیں کرنا چند لوگوں کو تیار کرنا ہم انہیں ختم کر دیں گے کیا ہم تکفور کو اس بارے میں آگاہ نہیں کریں گے نہیں ہمیں انہیں خون میں غرق کرنے کے لیے ایک بڑی فوج اور تیکفور کی ضرورت نہیں ہے چلو ہمارا راستہ مشکل ہے مگر اچھا ہے ہم ایک لفظ سکھائیں گے اور جو لفظ ہم سکھائیں گے وہ لفظ مل کر جملہ بنے گا سرحدیں علم کا گھر ہو آمین وہ شماعت جو ہم نے کونیا میں روشن کی تھی وہ اسمان صاحب کی سرداری کو مضبوط کرے گی انشاءاللہ اوہ اسمان صاحب کے بہادروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ لوگوں نے کسی بھی کافر کو زندہ نہیں چھوڑا ہوگا ہے نا کیا تم نے ان سب کو دفن کر دیا بلکل ایسا ہی کیا ہے ہماری پیاری اممہ جہرکوتا ہے والدہ اے گربوس کو گھانس کھلانے لے کر جا رہی ہوں میں والدہ گربوس کو بھوک نہیں ہے ویسے وہ اصل میں گوز کو ترجیح دیتا ہے جہرکوتا ہے بیٹا میں اس گربوس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اس کی بات کر رہی ہوں اچھا تو یہ گربوس اس بکرے کی بات کر رہی ہیں جس نے میری پھول کھائے والدہ میں ابھی ابھی جنگ سے تھکہہارا واپس آیا ہوں سپائیوں دیکھا اس نے کیا کہا مجھے یہ مجھے والدہ کہتا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے میں ایک بوڑی عورت ہوں جس کی کمر دکھ رہی ہے اور اسے میرا ذرا احساس نہیں جہرکوتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں اممہ کے خدمت کرنی چاہیے وہ دھگ گئی ہے کیا تم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی یقین ہے کہ کر لوگے تم واقعی پرواہ نہیں کرتے جھرکوتا ہے یہ کھلائے گا فکر نہ کریں آپ بس اسے بکرا پکڑائیں آپ یہ لوگ بکرے کا نام میرے نام پر رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو پکڑو سمجھ گیا والیتا شاباش میرے بیٹے شاباش ہوشیار رہنا میرے اس بکرے کا بہت خیال رکھنا سمجھ گئے تم یہ محفوظ رہنا چاہیے فکری نہ کریں گربوز میرے پیارے گربوز بات سنو بہت ساری گھانس کھانا ٹھیک ہے تم بہت بہادر ہو میرا بہادر گربوز ٹھیک ہے میں چلتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میرے سانت وہ اس بکری کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی کیا گربوز بھائی تیار ہے حضور انتظار کر رہے ہیں چلو اسمان صاحب کے پاس چلے ہم جہر کوتا ہے بکری کو چارہ کھلائے گا اچھے سے کہاں بکری کا خیال رکھنا جہر کوتا ہے بوران سمجھ گئے نا جہر کوتا ہے چلو بھائی جہا کر بکری کو کچھ کھلاو جہاو 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 یہاں سے بکری کو لے کر گربوز بات سنو میری میری بات تو سنو رک جہا بوران مجھ جہا چھوڑ کے اب اس بکری کیا کروں گا میں اوہ جہارو کوتا ہے وہاں سپائیوں یہ بکرییاں کس کی ہیں بھائی یہ اسمان صاحب کی ہے پیاری ہیں بہت خوب اسے بھی پکڑنے ساں اسے بھی لیتے ساتھ چلو چلو شاباش چلتا ہوں لیکن انہوں نے صرف دو بکریوں کے گوشت کا کہا تھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا بھائی تو چلو آپ چلو تو آپ اسمان صاحب کے علچی ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی تباہی بربادی کے بعد میں اس کی جان بچاؤں گا کیا جناب شہنشاہ موظم جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ہی فرمایا ہے جس نے آپ کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور جس نے آپ سے آپ کے تمام تر قلعے لے لیے وہ شخص یعنی اسمان صاحب آپ سے بھلا معافی کیوں مانگنے لگے کیا اسمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ غالب ہے استغفراللہ جناب شہنشاہ موظم ہمیں یہ سوچنے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے اسمان صاحب غالب آ چکے ہیں یہ حقیقت ہے اور تم یہاں پر بھیک مانگنے نہیں تو اور کیوں آئے ہو ایلچی جناب اسمان صاحب آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیسا معاہدہ آج کے بعد سے ہمارے لوگوں میں کوئی بھی مسلمان شخص یا غیر مسلم ہر ایک تاجر آپ کی زمینوں میں کاروبار اور تجارت کرتے ہوئے آپ کو سکھ کے ہر کے زدہ نہیں کرے گا وہ آپ کی زمینوں میں ہر طرح کی آزادانہ تجارت جاری رکھیں گے اور جب آپ کی تاجر حضرات ہماری زمینوں کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لائیں گے تو وہ اپنے کاروان کا پانچوہ حصہ محصولات کے دور پر اسمان صاحب کو لازمی عدہ کریں گے تو اسمان صاحب یہ سمجھتے ہیں ذرا اس چروائی کی اوقات دیکھو شہنشاہ آندرو نیکوس آپ اس وقت چروائے اسمان کی علچی سے بات نہیں کر رہے بلکہ آپ سلجوک ریاست کے سرحدی سردہ اسمان صاحب کی علچی سے بات کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت ایک قاسد سے بات کر رہے ہیں وہ شخص جو اپنی زمینوں کا واحد مالک ہے اور جسے دنیا صرف اسمان صاحب کے نام سے جانتی ہے پہلے یہ جان لے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں اس کے بعد الفاظ کا چناؤ کریں ہوش یار اسمان صاحب آ رہے ہیں اسمان صاحب زندہ وار کر رہے ہیں اس مخاطب صاحب زندہ وار کر رہے ہیں اسمان صاحب زندہ وار کر رہے ہیں شکریہ سلامت رہی ہے بہت شکریہ کش رہی ہے ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ ہر طرح سے کر کے بھی دکھایا یہ بھی سچ ہے کہ جو کچھ بھی کر کے دکھایا ہم نے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہمارے اصداد نے ان زمینوں کی طرف اپنے گھوڑے دڑھائے اور ان کی نیت یہ تھی کہ ان سر زمینوں کو اپنا گھر بنایا جائے اور ہم نے انہیں گھر بنا لیا الحمدللہ ہم نے پہلے قبیلے سے شروعات کی اور پھر بہت سے قبائل کو لے کر آگے بڑھیں متحد ہوئے جیسے جیسے ہم طاقتور ہوتے گئے بازنطینیوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر مافیوس میں اکیلے ہی ان کو شکست سے دوچار کیا ہم نے وہ نیک مقصد جس کی شروعات دو سو خیموں سے ہوئی وہ ہزاروں خیموں بہت سارے ہزار اور کئی کلوں پر مشتمل ہیں اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو اللہ آپ سب سے راضی ہو ہاں تمام دکھوں تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفوں کا صلاح آپ لوگوں کو ضرور ملے گا ہم نے اپنا قاسد بازنطین روانہ کیا ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا اور یقینا ہم سے ہم بازنطینیوں کے ساتھ اپنی تجارت کریں گے اور بدلے میں کوئی اضافی سکے بھی نہیں دی جائیں گے اور پھر ایسے آپ یہاں جو بیستے ہیں وہ سستا ہو جائے گا ایسے تجارت بہتری اور خوشحالی لائے گا اب ہے دوسرا موضوع شاد رہے ہاتھ سے خطبے ہمارے نام کے پڑھے جائیں گے ان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے سلطان مسعود کو اس بات کا علم ہے حتیٰ کہ یہ سب کچھ ان کی رضا مندی سے ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں ان کے لئے علماء اور قاضی بھیج رہے ہیں وہ وہاں اس لئے ہمیں بہترین مدارس قائم کرنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہر قلعے میں قاضی مقرر کریں گے اور پھر علماء علماء آپ کے ہر سوال کا جواب دے کر رہنمائی کریں ہرگز فکر مت کریں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور تجارت تجارتی نظام ترقی کرے گا اور ساتھ ہی انشاءاللہ برکت بھی ضرور لائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جناب اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ ہمیشہ خوشیاں عطا کرے ابھی مافیوس کے مالِ غنیمت کی تقسیم کا وقت ہے چلو سپاہیوں مالِ غنیمت سارے لوگوں میں تقسیم کیا جائے اے لوگوں اب سے ہم ایک آساد ریاست ہوں گے انشاءاللہ ہم آساد ریاست بنیں گے انشاءاللہ ہم آساد ریاست بنیں گے انشاءاللہ جائیے پھر کسی کو خوش خبری دیجئے سبھی سردران کو سبھی قبائل کو ہر کسی کو جا کر بتائیے آج شام سوت میں دعوت ہوگی شکریہ عثمان شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ سجد دعوت اے شکریہ خوش رہیے اللہ راضی ہو آپ سے اللہ آپ سب سے راضی ہو اللہ راضی ہو شکریہ عثمان شاہد اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اس کی قیمت تم اپنی جان سے عدا کرو گے الچی جناب شہن شاندرو نکوس اگر آپ مجھے مار بھی دیتے ہیں تو اس سے حقیقت نہیں بدل جائے گی آپ مغلوب ہوئے یہ سچ ہے اگر آپ اس وقت معاہدہ نہیں کرتے تو میں یہی مروں گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے لوگ بھی میرے ساتھ مارے جائیں گے وہ کیوں اگر آپ کی اجازت ہو تو بتانا چاہتا ہوں چھوڑو اسے کچھ سانسے اور لے لو اہل جی ہوشیار ہو جائیے شہنشاہ درنے کی ضرورت نہیں کیا آپ ترکوں کے اس نقشے سے خوف زدہ ہیں دیکھئے شہنشاہ اسمان صاحب کی تمام تر زمینیں یہاں اس جگہ پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تاجر اور ان کے تمام تر کاروان سارے کے سارے یہاں ہماری اس سرزمین سے گزرتے ہیں آپ کی تمام گندم کی تجارت ہمارے اختیار میں ہے میں گندم کی بات کر رہا ہوں چھوڑو روٹی کی بات کر رہا ہوں کھانے کی بات کر رہا ہوں آپ کے تمام گودام خالی ہو چکے ہیں اور اگر جلد ہی مشرق سے قافلے نہ آئے تو آپ کے تمام تر لوگ بھوک کی شدت سے مارے جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم بہری جہاز استعمال میں لائیں گے اس کے بعد ہم کاراسی صاحب کے ذریعے نے روکیں گے موسیقی 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 موسیقی